بابر بھئی ہم غاشف آزم خان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ضروری آزم خان پر بات کرنا آزم خان یار منرو کل کانفرنس میں یہ بات میں نے اس کے موہ سے سنی ہے وہ کہہ رہا ہے یار میں خود احران ہوں کہ کیوں اس کو نہیں ٹیم میں لیا جا رہا جب ایک اتنا بڑا کھلاڑی نیوزیلینڈ کا اس نے کل میں جتوائے آزم خان کے ساتھ مل کر آج ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کی آزم خان کے اور مزبا امام لالہ سب نے بات کی تو مزبا نے ایک بڑا اچھا پائنٹ ریز کیا کہ ایک تو ہم ڈائریک یہ بولتے ہیں کہ آزم کو 20-25 کلو وزن کم کر لے ایک چیز پوسیبل ہی نہیں ہے وہ اتنی جلدی جادو کی چھڑی توڑی کہ وہ ایک سال کے اندر 20 کلو وزن کم کر لے گا ہونا یہ چاہیے کہ اس کی کرکٹنگ سکلز بھی بڑھتی رہے ہیں اور اس کی فٹنس بھی اچھی ہوتی ہے اس کو اپنا ڈے بائی ڈے ٹارگٹ رکھنا پڑے گا اور یہی سوچ اس کو سلکھنے والے ان کو بھی رکھنی پڑے گی یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپ کی ایک بندے کی فزیک ہوتی ہے اس کا گیم اسی فزیک پر اچھا ہے اگر آپ اس کو زیادہ ٹلٹ کرنے جائیں گے اس کا بدن گھٹائیں گے اور اس کو چاہیں گے کہ وہ slim اور smart ہو جائے تو اس کا وہ گیم ایسا رہے گا بھی نہیں وہ پاور جنی ریٹ کرتے اسی طریقے سے یہی تو وہ مزبا یہی کمیں چاہتا ہے اگر آپ کو پرفارمنس پر بات کرنی چاہیے لیکن لالا بھی بات کرتے ہیں اور بندہ کرتے ہیں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ بہت چلتی ہے ایک وقت پہ آزم حصہ تھا ورلڈ کپ کے سکوٹ سے اس کی تھوڑی سی پرفارمنس شفٹ ہوئی اس کو باہر نکال دیا اور اب وہ بولی بٹکی کہاں ہی بن گیا کل کے اس کی شوٹس بہت اچھے تھے جو لاسپ آوٹو اس نے ہیلیکوپٹر شوٹ مارا تھا لیکن وہ ہی بات ہے کہ اس فکت آزم خان لائکنگ میں نہیں ہے لیکن اس آوٹ کو ان کے گفتان خوش نہیں تھے اگر آپ نے میں اس کے بات دیکھا شاداب غصہ کر رہا تھا وہ ایک شکل شکل لگا رہے تھے لیکن وہ بہت اچھے شوٹ ہے اچھا لیکن روزیفہ کلی کی حیدر علی کی انکس کو کیسا دیکھتے ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں بابر بھائی کا فیوریٹ ہے وہ کل مجھے پدا چل گیا کل ہیلے گا اس نے کونفیڈنس کے ساتھ جو شاداب کو لگایا ہے نا لمبے لمبے لگایا ہے بہت اچھے شوٹ مارا ہے یار شایان میں کہتا ہوں بون آف دی موسٹ پوٹینشل کرکٹر آف پاکستان جتنا ٹیلنٹ اس لڑکی کے بعد سے لیکن وہ ہی اس کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے جو عمر اکمر احمد شہداد والا ہے کہ اس نے مجھے جو اندر کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا کرکٹ پر توجہ بالکل نہیں ہے وہ کرکٹ کو بہت ایزی لیتا ہے بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا مطلب وہ کمیٹیڈ نہیں ہے کل کی بھی اس کے اندر کے بعد دیکھیں اس نے سٹارٹنگ میں بہت ڈاٹ بولے کی اس نے ایک دو شراب کے اوپر میں مارک اپنا ایبریج پورا کر لیا رنز آگا ہے لیکن وہ اپنی کرکٹ کے ساتھ سیریس نہیں ہے کمیٹیڈ نہیں ہے اگر سیریس نہیں ہوگی اسی کرکٹر نے جو لگتا ہے وہ سیریس نہیں ہے کون؟ پاکستان کے لیے کھیلنا خواب ہوتا ہے چار سال پہلے موسا تو موقع مل گیا پاکستان کی گئن مل گئی بیکار بل اس کی مالنگ سے ایسا لگ رہا نہیں ہے کوئی یقین ملے نہیں کر سکتا کہ یہ بھی سیلیکشن کا سوال کراچی کنگز کی جو مینجمنٹ ہے واقعی میں موسا کو انہوں نے ان کر دیا عمران طاہر کو بات رکھا ہوا ہے تبریس کو چلو خیر ہے وہ تو ہم تو بات کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا اچھا پچھلی دفعہ بھی ایک رائت تھی اگر آپ کو یاد ہو عمر خان کو انہوں نے لیا ہوا جس کے لئے مشہور تھا لیجنڈ کلر اس کو نام دیا گیا تھا بڑی بڑی وقتی لیا تھا لیکن بعد میں ایک سین ایسا آیا کہ عماد ان سے کچھ ڈرنے لگ گئے تو انہوں نے ایک میچ ایسا بھی ہوا ایک میچ ایسا بھی ہوا جس میں عمر خان کو ایک آور بھی نہیں دیا بہت زیادہ فیلڈنگ کرا کہ اس کو باہر بٹھا دیا تو عمران کا ہے اور تبرے شمسی کو باہر بٹھانے کی وجہ کچھ یہ بھی تو نہیں ہے نہیں نہیں عمر خان ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ کہیں پاکستان میں دو میسٹک اور یہ جو ڈر اور باہر بٹھانے والا تلچر نے یہ ہماری ہر کرکٹ میں پاکستان کی